ایشوز کی جانب بڑھنے سے پہلے ذکر اس شخصیت کا اس اہد کا جو آج تمام ہوا لفظوں کی روانی ہو لفظوں کا چناؤ ہو ان کی ادائیگی ہو سیاسی فارم ہو اداکاری ہو ہر جگہ پر نام کمایا تقریباً پانچ دہائیوں تک ان کا نام لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہا وہ شخصیت جو اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں آواز بیچتا ہوں خوب کمایا نام بھی پیسہ بھی عزت بھی مرتے وقت وسیعت میں یہ لکھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے تمام اساسے دولت پاکستان کے لیے ہیں ایسی شخصیت ہی قوم کے ہیرو ہو سکتے ہیں ہم تارک عزیز صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اپنے آج کے سب سے پہلے ایشو کے حوالے سے بین پی منگل نے حکومت سے الہدگی کا مطالبہ کر دیا ہے دو سال تک حکومت سے یہ آس رہی کہ حکومت ان کے مطالبات پورے کرے گی چھے نکاتی مطالبات تھے جن کے بنیاد پر ایک معاہدہ ہوا مفاہمتی یاداشت پر دستغت ہوئے اور یوں بین پی منگل پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہو گئی دو سال تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے سردار اختر منگل نے آج فلور آف دی ہاؤس یہ کھڑے ہو کر کہا کہ دو سال تک انتظار کیا ہمیں کچھ نہ دیا گیا ہمارے گھر کے سامنے سے گیس کی پائپ لائن گزرتی ہے گیس کا حصول تو دور کی بات رائلٹی تو دور کی بات ہمیں سونگنے تک کی اجازت نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آن لائن تدریس کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں آن لائن تدریس کا عمل کہاں شروع ہو سکتا ہے ہم تو لائن میں کھڑے ہونے کے روادار نہیں ہمیں تو لائن میں نہیں کھڑا کر سکتے آپ تو آن لائن ہمیں تدریس کا عمل آپ اس سے کیسے مستفید کریں گے یہ سارے مطالبات ان کے تھے جس کے بنیاد پر آج وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے الہدہ ہو چکے ہیں اسی ایشو پر بات کرنی کے لیے سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ میر خان محمد جمالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بین پی کے رہنمہ آغا حسین بلوت صاحب ہمیں جوائن کریں گے رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا یہ اتحادیوں سے تضادات کا آغاز ہے یا پھر ہلکی پھلکی سی ناراضی ہے کچھ عرصے بعد کوئی ملاقات اس ناراضی کو ختم کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا سر میری طلاق کے مطابق یہ ناراض کی انشاءاللہ طلاق ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ بلوچستان کے لیے بہتر نہیں ہے اور جو چیز بلوچستان کے لیے بہتر نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے میری طلاق کے مطابق کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک بڑا بریک تھروں ہونے جا رہے ہیں اور چیئرمن سینٹ اس پہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی اہم کردار ادا کریں گے اس پہ تحریک انصاف کی کچھ اہم شخصیات ہیں اور کچھ ایسی بلوچستان سے تلق رکھنے والی شخصیات ہیں جو ان دونوں کے درمیان پہلے بھی ایک پول کا کردار ادا کر رہی تھی اور ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ پہلی ملاقات جو ہے اور پہلا جو رابطہ ہے تقریبا رات بارہ سوہ بارہ بجے تک ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ رابطے اس وقت تک شروع خوچ چکے ہیں لیکن جہاں تک مینگل صاحب کی بات ہے مینگل صاحب کی بالکل مطالبات انہوں نے پیش کی ہے اور اس پہ کچھ پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک جو بندے مل گئے میرے وہ اتنے ہیں جو غائب ہیں وہ اتنے ہیں اس پہ بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں تک میری طلاق کے مطابق کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو کسی اور طرف جا چکے ہیں جن کے مطالق اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی ادارے کے پاس ایسا ممکن نہیں ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو تھے وہ مل گئے ہیں تو بہت سے مطالبات ایسے ہیں جن کو منظور کرنا چاہیے حکومت کو پلوچستان ہمارا یہ کہم ترین حصہ ہے لیکن میرے پاس جو خبر بری ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ برے لمبار سا نہیں رات بارہ سارے بارہ بے تک پہلا رابطہ سامنے آجائے گا اس کے بعد جو رابطے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور اہم ترین میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون اس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے وہ رول ادا شروع ہو جائے گا اور میری طلاق کے مطابق اس پارلیمنٹ کے اجلاس ختم ہونے کہ فوری بعد ایک دو رابطے ہو بھی چکے تھے جبکہ دوسری طرف کسی صورت میں بھی اس اتحاد کو دوبارہ قائم نہ ہونے دینے کے لیے بھی کچھ قوتیں متحرک ہیں اور ان قوتوں کے کچھ لوگوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو داتا چلوں کہ ان قوتوں نے یہ بھی کوشش کر دی ہے کہ میگل صاحب کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ آگے لگیں ہم دو نہیں تین نہیں چار پارٹی آپ کے بیچے کھری ہونے کے لیے تیار ہیں بی اے پی بھی ہو سکتے ہیں مثلا اس میں پیپس پارٹی وہ بھی ان کے ساتھ رابطوں شروع کر دی ہیں نون لیگ نے کر دی ہیں یعنی گیم کچھ اور لے جانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن حکومتی جو افراد ہیں وہ بھی اس میں متحرک ہو گئے ہیں اور ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ بہتر گھنٹوں میں یہ معاملات کافی حد تک خال ہو جائیں گے لیکن میں ایک چیز بتا دوں میں ایک چیز بڑی کیلئے بتا دوں یہاں پہ یہ بھی بریک کر دوں کہ میگل صاحب جو ہے وہ حکومت سے ضرور نراز ہیں لیکن وہ اپوزیشن کی پاس جا کر مطالبات کی وجہ سے ہی تو وہ نراز ہیں جمالی صاحب آج میگل صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی انہوں نے یہ کہا کہ ہر حکومت مرد الزام ٹھہراتی ہے پرانی حکومت کو اور گزشتہ حکومتیں بھی ایسا ہی کرتے رہی ہیں وہ گزشتہ حکومتوں پر مرد الزام ٹھہراتی رہی ہیں کہ ہمیں تو خزانہ خالی دیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر ورسے کی جائے اور بات یہ کھینچتے کھینچتے 1947 تک لے جائیں تو پھر بات یہ بھی ہوگی کہ محمد علی جیناہ صاحب ہمیں پاکستان خالی اور کھوکھلا دیکھے گئے تھے یعنی اپنی پرفارمنس نہیں ہے آپ اپنا سارا ملبا گزشتہ حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں تو اس وقت یہ جو خلیج پیدا ہو چکی ہے ان کے بیان کے بعد یہ خلیج آنے والے وقت میں کم کس طریقے سے ہو سکتی میری بزارش یہ ہے کہ جی سردار صاحب ہمارے لئے قابل ہے اترام ہے اسٹر جان ان سے دو دن پہلے ہم لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی ان کا ایک سکس پوائنٹ ایجنڈا تھا جس میں جو مین ایشو تھا وہ تھا میسنگ پرسنٹ تو اس کے اوپر کچھ پروگریس ہوئی کچھ سردار صاحب کے تحفظات تھے تو مین ایشو جو اس وقت پہ ہے وہ ہے جی میسنگ پرسنٹ باقی جو ان کے ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ تو گورنمنٹ ریڈی تھی کہ ہم کریں گے انشاءاللہ اور نوکریوں کا مسئلہ تھا سکس پرسنٹ کوٹا بلوچستان کا جو فیڈل گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں ان کے اندر لیکن میرا یہ کہنا ہوگا کہ انشاءاللہ اختر جان ہمارے پاس واپس آئیں گے پی ٹی آئی کے واپس اتحادی بن جائیں گے انہوں نے فیل وقت صرف سپورٹ کرنا چھوڑی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپوزیشن کے ساتھ پیٹھوں گا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گفت شنید کے راستے جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو سینئر کی عادت ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کے ساتھ نشش کریں گی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ سردار اختر جان مینگل ہماری واپس ہماری سپورٹ میں آ جائیں گے صحیح جوانی صاحب ساتھ ہی رہے گا ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب نے شاہوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہوانی صاحب آج جو ایک قصہ چھڑا ہے اور اختر مینگل صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے لہدگی کا اعلان کر دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو موجودہ بجٹ میں کس حد تک محروم رکھا گیا اختر مینگل صاحب کے جو مطالبات ہیں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ کس حد تک درست ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان کی حکومت کو کس طریقے سے انٹرٹین کرے گی تیکیس جہاں تک بلوچستان گورنمنٹ کی تعلق ہے تو اختر مینگل صاحب کی جماعت روز اول سے یہاں پر اپوزیشن میں ہے تو ان کے فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا بلوچستان گورنمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو بھی اثر پڑنا ہے بظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ پر پڑے گی یہ ان کا کولیشن پارٹنر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب بظاہر تو کولیشن پارٹنر تھے فیڈرل گورنمنٹ کا لیکن وہ پراپر اور فارمل کولیشن پارٹنر کبھی نہیں رہے وہ تو کولیشن پارٹنر بیٹھتے تھے آزاد بینچز پر اور جب کبھی بھی عمران خان صاحب کو ان کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپوزیشن چیمبر میں زیادہ نظر آتے تھے کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کبھی بلاول بٹو صاحب کے ساتھ لیکن چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو عدد بھی برطری ہے وہ بہت کم تھی اور ان کو ان کا ضرورت تھا اپنے ساتھ انہوں نے ان کو رکھا جو اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کبھی کوئی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی لاسٹ بجٹ میں بھی اختر منگل صاحب نے یہ اندیا دیا کہ وہ فیڈرل بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی لیکن بعد ازاں فیڈرل پی از ڈی پی میں اختر منگل صاحب کے لیے چند بلیلز کے پیکج رکھے گئے ان کو اسکیما دیئے اس کے بعد انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بجٹ میں سپورٹ کیا اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً وہ نالا رہے لیکن ان کا جکاؤ جو ہے مزاجاً زیادہ اپوزیشن ہی کی طرف رہا اور ایک ریلائیبل پارٹنر کے طور پہ وہ کبھی نمائع ہو کے سامنے نہیں آئے شہوانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کو کم کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کو آپ نے پیکج دیئے ہیں ہمارا کم کر کے دس ارب کا کر دیا ہے کیا وہ پیکج جو وفاق کے جانب سے ملے وہ ٹھیک ہیں گزارے کے لائک ہیں دیکھیں بلوستان کے عقوق کی بات کریں ہم موجودہ گورنمنٹ میں فیڈل پی ایس ڈی پی کی بات کریں اپوزیشن اور ٹریجری بینچ سب ملا کہ اگر کسی شخص نے واضح موقف اختیار کیا ہے کلیر کٹ احتجاج کرتے واقع اوٹ کیا ہے بلوستان کے عقوق کے حولے سے وہ وزیراعلا بلوستان جام کمال ساتھ دیکھیا تو افت ایک قبل ای پی سی سی کی میٹنگ میں جب بلوستان کے فورٹی سیون پرسن جو ہمارے سکیمات تھے جب ان کو نکال دیا گیا تو ای پی سی سی کی میٹنگ سے وزیراعلا بلوستان جام کمال ساتھ نے واقع اوٹ کیا احتجاج کیا اور اس احتجاج کا نوٹس لے رہتے ہوئے پرائی منسٹ صاحب نے اسی دن سی ایم صاحب سے ملاقات کی بعد ازاں سندروز قبل ان کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ بھی اور کمٹمنٹ کیا پرائی منسٹ صاحب نے کہ بلوستان کے کسی ایک سکیم کو ڈلیٹ ہونے نہیں دیں گے اور یہ وہ سنجیدہ پروٹیسٹ دا جس کا اثر بلوستان کو فائدے کی صورت میں ملا کیونکہ جام کمال صاحب جب انہوں نے کہا کہ کوالیشن پارٹنر ہے انہوں نے ایزا کوالیشن پارٹنر ہو کے دکھایا ہر ایک ایشو کے حوالے سے فیرل گورپنٹ کو پرائی منسٹ صاحب کو جب بھی وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب بطور وزیراعلا اور بلوستان پارٹی کے سربارہ ان کی ضرورت پڑی وہ ان کے شانہ پہشانہ کڑے رہے اور اس کوڑ ریلیشنشپ کا فائدہ بلوستان کو یہ ہوا کہ پچھلے بجٹ نے بھی پیس ڈی پی میں بلوستان کو ایٹی بلین سے زائد کا حصہ ملا جو کمپیرٹیو لی انیس سو نووے سے دوہزار اٹھارہ تاک جتنے بھی فائدل پیس ڈی پی بڑے اس میں اس کا حصہ زیادہ تھا اب بھی اس کا فائدہ میں یہ ہوا کہ چھے سو پچاس انیس سو نووے سے دیکھ لیں آپ یہ ہائی ایسٹ ہے یعنی تیرہ اشاریہ دو پرسٹ بلوستان کا اس میں اسہ ہے آپ کا موقف آ چکا ہے بی این پی کا ذرا موقف لے لیں آگا حسین بلوستان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا آگا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آگا صاحب حکومت سے گلا کیا ہے حکومت تو کہتی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ریلیف کافی دیا ہے حکومت سے یہ جو اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کیا یہ برقرار رہے گا یا پھر گفت و شنید کا کوئی راستہ کھلا ہوا ہے مایوسی مکمل نہیں ہے دیکھیں کہ ہم پولٹیکل لوگ ہیں اور پولٹیکل لوگ اپنے دروازے بند نہیں کرتے ہیں لیکن حکومت سے دو سال جو ان کا رویہ تھا ہمارے ساتھ بلوستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارے قیادت کے ساتھ اور جو ہمارے چھے نقاط تھے وہ انفرادی نقاط نہیں تھے وہ اجتماعی بلوستان کے ایشیوز تھے ان میں سب سے جو اہم ایشیوز ہمارا تھا لاپتہ افراد دو آدم میں قانون سازی بیعہ وان ماجین کی نخلہ چے فیصد جو مرکزی محکموں میں کوٹا بلوستان کے وسائل پر دست رس اے اجتماعی چھے نقاط تھے اور جو ہم نے پریزنٹ کیلئے اوڈ دیئے تھے تو اس میں بھی جو ڈیولیمنٹ کی مد میں انہیں ہمارے ساتھ معاہدے کی بقیادہ ان کی ایگرمنٹس موجود ہیں سیگنیچرز موجود ہیں انہوں نے آکے بقیادہ ہمارے ساتھ کئی بار کئی کمیٹیاں تبدیل کے برائی گئی ہیں تین چار کمیٹیاں تبدیل ہوئے جن کے آپ اندازہ لگائیں ان کی سجدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی چیز کے لیے آپ کوئی کمیٹی بناتے ہو یا کوئی کمیشن بناتے ہو اگر اس کے میمبر بدلتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلوشتان کی ایشیوز کو نہیں کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے بہت کمزوری دکھائی ایک نکات پہ بھی انہوں نے ٹوئنٹی پرسنٹ بھی اگر اچھا آج کام کرتے تو منگل صاحب ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے الائیز ہیں ہمارے صاحب میں چلنا چاہتے ہیں جمہوری لوگاں اور ہم نے ایک میسیج دیئے بلوشتان میں بلوشتان کو آگا صاحب آگا صاحب بلکل آپ نے درست کہا کیا راستے آپ نے کہا بھی بند نہیں ہیں ہمیشہ سیاسی لوگوں کے جروازے کھلے رہتے ہیں اگر آپ کا اتحاد نہیں رہتا یہ رابطے مکمل نہیں ہوتے اور آپ کا بلکل لیدگی ہو جاتی ہے تو کیا آپ اپوزیشن کی صاف پر بیٹھ کر حکومت گرانے کی کوشش کریں گے یا آپ کی طرف اپوزیشن کی طرف سے کوئی رابطے ہوئے ہیں دیکھیں جی آپ تم ہم اس وقت آزاد بینچوں پر بیٹھے ایسے پہلے بھی آزاد بینچوں پر بیٹھے تھے اب بھی ہم آزاد بینچوں پر بیٹھے اگر آپ پوزیشن ہمارے ساتھ رابطہ کرتا تو ہمارے چھے نکات ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھی آپ لوگ کیا آپ کی عقوبت نہیں آپ ایشوز کوال نہیں کر سکتے ہیں لیکن اخلاقی طور پر تو آپ پر لید ہمارے چھے نکات کو یا ڈیولیمنٹ کی جو ہمارے پروگرامز ریبلوستان کے حالے سے اشتیمائی معاملات آپ ہمیں سپورٹ کرو گے نہیں کرو گے تو اس میں سے بھی باتشید کی جائے گی اور ہم اس وقت آزاد بینچوں پر بیٹھے ہیں اس کے بعد ہمارے دوبارے مرکلی کمیٹری کے اجلاسوں کا مرکلی تابینہ کا اجلاس ہوگا تو اس میں ہم تمام معاملات کو ظاہرے بیس رہیں گے کیا حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے کوئی رابطے شروع ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جی جی رابطے تو ہو رہے ہیں جی ہمیں پولٹیکل لوگ ہیں ہمیں رجلٹ پارٹی رہی ہیں ہمیں انتہا پسل لوگ نہیں ہیں کوئی باتشید بلکل یعنی آپ آخری ٹین تک بھی باتشید کی جائے ہیں اس وقت رابطے شروع ہیں رابطے جاری کی ہیں بہت سے رابطے کیے جارہے ہیں لیکن ہم نے اشارہ ہے سنے آج رات کو کوئی آپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہے ملوچستان حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں شاوانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل بلوچستان کے لئے حکومت نے بہت کچھ کیا اور کار بھی رہی ہے یہ حکومت بلوچستان کی کہہ رہی ہے اور ان کے ترجمان ہیں وہ بڑے ڈٹکے ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لئے کچھ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لئے کر رہے ہیں شاوانی صاحب ہمارے بھائی ہیں قابل اکرام ہیں بلوچستان میں ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتیاد نہیں ہے اور اپنی ایٹیوی کی انصاف اور پیٹی آئی کی بہت پارٹی کے ان کے اتیاد ہے ہم نے جو مرکزی حکومت کے ساتھ اتیاد کیا تھا جن چھینکات کی بنیاد پر انتہاد کیا تھا وہ چھینکات پورے نہیں ہوئے جمالی صاحب آگا صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہیں ان کے اعتراضات بھی سن لی ہیں اعتراض یہ بھی ہے کہ بجٹ کے دوران پہلی صف بھری ہوتی ہے اس بجٹ کو جب پیش کیا جاتا ہے تب بھی پہلی صف بھری ہوتی ہے لیکن جب اس پہ بحث ہونا ہوتی ہے تو وہ صفیں ساری خالی ہوتی ہیں یعنی وہ حکومتی وزراء کے نیشنل اسمبلی سے غیر حاضر ہونے پر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں جی حسن بلوج صاحب کی یہ بات تو بالکل دروست ہے کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا فرنٹ لائن جتنی بھی تھی ہمارے سارے منسٹر جو تھے وہ غیر حاضر تھے کم از کم فائننس منسٹر کو ہمارے فائننس ایڈوائزر شیخ صاحب شیخ عبدالعفیز جو ہیں ان کو تو موجود ہونا چاہیے نا تو ہمارے ابھی منگل بھائی ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے بالوستان کے جو ان کے پوائنٹس وہ نوٹ کرا رہے تھے کم از کم وہ تو کوئی بیٹھ کے نوٹ کرے نا یہ تو نہیں کہ صرف سیکٹریز آکے جی گیلریز میں بیٹھ کے وہ پوائنٹ نوٹ کریں منسٹرز کو پریزنٹ ہونا چاہیے اپنا اسیمبلی ہال کے اندر وہ سارے ممبرز اپنی سپیچز کر رہے ہیں اپنے تاؤفظات سے اظہار کر رہے ہیں تو تاکہ بعد میں ان کا کوئی اضالہ ہو جائے لیکن آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اختر بینگل صاحب کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پاس راپس لے آئیں گے وہ ہم سے کہیں نہیں جائیں گے اپنی ہماری حکومت کی وہ سپورٹ جاری رکھیں گے یہ مجھے امید ہے سردار صاحب سے رانا صاحب اس وقت متحرک کون کون سی جماعتیں ہیں اور ان کی کون کون سے اہم رہنما ہے اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ جسنا میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ رابطے شروع ہیں اور ایک بڑا رابطہ جو ہے رات تک ہو جائے گا اور میری اطلاع کے مطابق یہ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کے کچھ مطالبہ جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں کچھ ہو جائیں گے کوشش ہوگی کہ ان کے ہو دیکھیں اپوزیشن کے باس کچھ نہیں ہے اپوزیشن صرف چاہے گی کہ کسی نہ کسی صورت میں حکومت کے حلاف ایک بڑا اتحاد بنا سکے لیکن میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں اس پر بلاور بٹو بھی رابطے کوشش کر رہے ہیں پی بس پالٹی کر رہی ہے نونلی کر رہی ہے وہ لوگ متحرک ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمن بھی لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں مولانا فضل الرحمن وہ ہے جو اگر بلوچستان کے اندر لیکشن ہوتا ہے تو ان کی پالٹی کے خلاف لیکشن لڑتے ہیں اور بند جگہ پہ اس لیے ان کا فطرتی اتحاد تحریک انصاف کے ساتھ ہی جائے گا اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بلکل چیز کلیر ہے کہ اگر خدا نہاستہ قومی سملی کے اندر کو موف چلتی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے تو دونوں بری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اس وقت تاک رابطے کر رہی ہیں شاید کہ مینگل صاحب کو کسی صورت میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہ جائیں ان کے اپنے کئی ارکان جو ہیں ان کے ساتھ نہیں شاوانی صاحب ایک شارٹ سا کمنٹ چاہیے مجھے بریک پہ جانا ہے مجھے یہ بتائی گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کا بجٹ کتنا مختلف ہے کیا بجٹ میں اضافہ ہوا ہے یا بہت سے سیکٹرز میں کھٹوٹی کی گئی نہیں اگر آپ فیڈل کا پوچھ رہے ہیں دیکھیں اورال کوویٹ کی وجہ سے صرف پاکستان اور پوری دنیا کی معیشتوں کو نقصان ہوا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے ظاہر ہے پیسڈی پی فیڈل ساتھ سو ارب کا تھا اس طرح چھے سو پچھاس ارب کا ہے اورال فیڈل بچٹ کم ہوگا اور جو ٹیکس کلیکشن کے لیے فیڈل گورنمنٹ نے ریونیو ٹارگٹ فکس کیا ہے وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے جب لیس ٹیکس کلیکشن ہوگی تو ظاہر ہے این ایف سی میں جو صوبوں کا حصہ ہے یا فیڈل گورنمنٹ کا جنونی وہ تو کم ہوگا لیکن اس میں فیڈل گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں یہ تو کوویٹ کی وجہ سے ہے موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے تو مشکلات میں اس طرح ناراضیاں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی ہیں مطالبات ہیں جنون ہیں تو وہ مطالبات منوائیے لیکن ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ کچھ افہام و تفہیم سے وقت گزار لینا چاہیے یہ مشکل حالات میں مل کے فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ قوم اور ملک کے لیے کچھ بہتری فیصلے ہو سکیں ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین بات کریں گے تدریسی عمل کے حساب سے کہ جو اس وقت متاثر ہو چکا ہے تدریسی عوامل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ رہے جو طلبہ ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہے جو تدریسی مدارس ہیں اس کی انتظامیاں بھی مسائل کا شکار ہے آن لائن کلاسز تو ہوتی ہیں لیکن کیا یہ صد باب ہے اس نظام کا اور اس پہ آنے والے دنوں میں پیش رفت کیا ہونے والی ہے اب جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے جو طلبہ ہیں وہ آن لائن کلاسز سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور انہیں کس طرح مشکلات کا سامنا ہے اور یہ جو تدریسی نساب ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی اگر اسے آن لائن کر دیا جائے گا اس میں کون کون سی ہڈلز ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے منظور ناصر صاحب ایم ڈی پنجاب نساب اور ٹیکس بک بورڈ اور محمد ندیم قریشی ترجمان پنجاب حکومت وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا کریں گے کیا یہ آن لائن کا طریقہ ایکار اگر انٹریڈیوز کروا دیا جاتا ہے پورے پاکستان میں یا پنجاب کا صرف حصہ لگا لیا جائے کروا دیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے دہی علاقے ہیں وہاں کے جو طلبہ ہیں جو یونیورسٹیز میں آکے تعلیم حاصل کرتے تھے یا وہاں کے گنمنٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کا کیا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یا سر ان کے لیے تو ان کا مستقبی روشن ہونے کے وجہ تاریخی طرف جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آن لائن سسٹم کریں اور آن لائن سسٹم میں آپ سمجھے کہ ایک دور دہارہ دیہات کا بچہ جو بہت مشکل سکول جاتا ہے فور آن لائن سسٹم سے وہاں پہ کس طرح کرے گا کس طرح تعلیم حاصل کر سکے گا اسی طریقے سے بہت سے پاکستان کے ایسی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر آن لائن سسٹم آویل نہیں ہے اور بہت سے غریب طلبہ ایسے ہیں جن کے بعد شاید وہ موبائل کمپیوٹر سسٹم لیپ ٹاپ کچھ چیز ہے ہی نہیں تو کس طرح یہ ممکن نظر نہیں آتا دیکھیں کچھ یونیورسٹیز نے کر دیا کچھ سرکاری یونیورسٹیز نے کچھ پرائیوٹ یونیورسٹیز نے اور وزراء نے بھی بیٹھ کے پر یہ ایک لیکچر دے دیا کہ آن لائن سسٹم جو ہے اس کے تحت ایجوکیشن حاصل کرنے لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ حقائق کی طرف نہیں گیا انہوں نے زمینی حقائق نہیں دیکھے کہ یہ کچھ شہروں تک تو مناسب ہو سکتا ہے لیکن شہروں کی تعداد سے بہت زیادہ تعداد دیہاتوں میں ہے بہت زیادہ تعداد ان جگہوں پہ ہیں ان پہاروں پہ ہیں جہاں کے بچے کئی میل پیدل چل کر سکول جاتے ہیں جہاں پر سکول جانے والے بچے ٹاٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور کئی جگہوں پر تو ٹاٹ بھی نہیں ہے زمین پر بیٹھا جاتا ہے تو وہاں کے بچے کس طریقے سے یہ تعلیم حاصل کریں گے چونکہ یہ ایک بہت مشکل سا سلسلہ تھا جس پہ کیا ہے دیکھیں اس طرح پنجاب اس کے لیے بڑا خرچہ ہے لینی بڑیں گے چیزیں پنجاب کے اندر کم از کم یہاں پر پندرہ کروڑ کتابیں کہا جاتے ہیں پندرہ کروڑ بکس تھی جو چھپتی تھی جو طلبہ میں تقسیم ہوتی تھی اور اس کے بلاوہ پرائیویٹس بکس لیدہ ہے تو یہ سارا سلسلہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ آنے آن لائن جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو سکے یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا رائے منظور صاحب بنے گا کیا پبلیشرز کا کیا بنے گا جو اتنی کتابیں شاپتے تھے اگر سارا سسٹم آن لائن کر دیا گیا تو وہ بچے جو دہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا آن لائن سسٹم پہ آپ زوم پہ کلاسز لیتے ہیں یا گوگل پلس پہ کلاسز لیتے ہیں تو بہت سے بچے تو ایسے ہیں جنہیں ان اپلیکیشنز کا ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا اس کا استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو ان بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے حکومت کس سطح پر کیا اقدامات کر رہی جی بہت بہت شکریہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ سمجھتے ہیں جس پر آپ نے مجھے لیا ہے پروگرام میں میں آپ کا شکر گزاروں صورتحال اس طرح سے ہے کہ بلکل رانہ زیم صاحب درست کہہ رہے تھے کہ وہ جب پندرہ کروڑ کتابیں چھپتی ہیں اس میں سے دس کروڑ کتابیں وہ ہیں جو سرکاری سکولوں میں ہم فری تقسیم کرتے ہیں ان کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اور باقی پانچ کروڑ مختلف ادارے پیما ہے پیف ہے لٹریسی والے ہیں گلگت بلکستان سے بھی یہاں سے جاتی ہیں وہ کتابیں تھی اچھا ایک تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی کوئی چھپائی ہم نے بند نہیں کر دی اس سال کی کتابیں ساری کے ساری پرنٹ ہوئی ہیں اور ساری کے ساری کتابیں سکولوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں اور وہ اس وقت بچوں کے ہاتھ میں ہیں اب صورت یہ ہے کہ یہ کرونا دیکھیں ایک ایسی آفت ہے جو آج تک انسان کو اس سے پہلے اس سے پالا نہیں پڑا یہ جب مارچ میں لاکڈون ہوا تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پہلی دفعہ گھر میں چودہ دن کیسے رہنا ہے یہ جو آن لائن والا سسٹم ہے یا ویب سائٹ پہ ہم ریکارڈنگ کر کے سارے لیکچرز ڈال دیں گے یہ سپورٹنگ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب بلکل ختم ہو جائے گی باقی جن مشکلات کا ذکر ران عظیم صاحب نے کیا ہے وہ بلکل درست ہے ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں اور ان کو مدد نظر رکھ کے کام کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایک اندازہ یہ لگایا ہے کہ ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ دو سو سولہ دن کو ہوتا ہے تعلیمی سال عام الفاظ میں کہلیں کہ سات مہینے کا سیشن ہوتا ہے باقی چھوٹی ہوتی ہیں ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فار اگزمپل اگر سو دن بھی ہمیں اس دفعہ مل جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کرونا سے نجات عطا فرمائے اگر سو دن بھی ہوتے ہیں تو پھر سو دن کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سا سلیبس سلیبس پر سے کیا پڑھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ کریکلم زہر ایک بنتا ہے ایک سلوز ہوتے ہیں سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ ہم نے اس سے نکالنا کیا ہے بچے کے لنے کا اوٹ کام بکیا ہے اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی آج کی ڈیٹ تک پریمیری تک ہم نے کر لیے بیس تاریخ تک یعنی تین دن بعد ہمارا میڈل تک ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم پورے اس اکسسائز کو مکمل کر چکے ہوں گے کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور وہ چیزیں چھوڑی جائیں گی جن کے پڑھے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے کسی طرح سے تاکہ بچہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہو جائے اس طریقہ کار کے تحت وہ پرسنٹیج کیا نکلے گی کہ کتنے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے کتنے نہیں پڑھ سکتے آپ بلکہ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں اب یہ ہم نے ایک اندازہ ہی لگایا ہے کہ جو اس وقت تک کی گورنمنٹ کے پاس یہ سال ہے وہ زیادہ زیادہ چار مینے ہمارے پاس انڈ میں ہمیں ملیں گے اور اللہ کرے اگر سکول چار مینے بھی کھل جاتے ہیں چھوٹیاں نکال کے تو ہنڈر ڈیز کا ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تاکہ ایسا لوز کو مدنظر رکھے ٹیکنیکل چیزوں کو وہ ہماری ٹیم نے بہت ارکریزی کر کے ایک بڑے جنون طریقے سے یہ چیز بنائی ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کا پروگرام کیونکہ بہت ہائی پاورڈ ہے کہ باقی سوپے اگر ہم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اجرائے صاحب یہ تو ہو گیا آپ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں اسلام کے اور پاکستان کے نظر پاکستان کے خلاف اقصد چھپ جاتے ہیں اور کتابوں میں چھپنے کے بعد اچانک پتا چلتا ہے جناب کتاب چھپ کی پبلیش ہو گئی بانٹ دی گئی تقسیم کر دی گئی اس کے بعد پتا چلتا ہے پھر ایف آئی آر بھی درجہ ہو جاتی ہے پھر کتابوں کو ضبط کی شروع ہوتی ہے کئی ضبط ہو جاتی ہیں کئی نہیں ہوتی لیکن اس دوران میں ہزاروں لاکھوں نے کروڑوں بچے پر چکے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ ناہلی کیوں ہوتی ہے کیا ہمارے پبلیشر کیا ان کو چیک کرنے والا آپ کا ادارہ یہ اس وقت تک ہموش کیوں رہتا ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کی میں آسان سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری چار چار لوگ موڈ سیکل پہ بیٹھ کے یہ مال روڈ پہ چل رہے ہیں اور ٹریفک پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے تو وہ قانون کا نفاذ کے ایک مسئلہ ہے پاکستان میں لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سوال آپ کا بالکل درست ہے یہ حالات ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں کہ جب سارے پاکستان کو پتہ لگتا ہے تو سب سے آخر میں بورڈ کو پتہ لگتا ہے میں نے دسمبر دوہزار گیارہ میں جنگ اخبار پہ ایک آرٹیکل لکھا میں نہیں تھا اس وقت جاں بورڈ میں کہ یہ اس کتاب پہ یہ مسائل ہیں اور یقین کر لیں مجھ سے کسی مندر نے کانٹیکٹ نہیں کیا اب ہم نے اس پیسر یہ کیا ہے جو اچھی خبر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ تقریباً دس ہزار کتابیں ایسی بنتی ہیں جو بڑے بڑے ہماری چینز ہیں بیکن آو سٹی فروبلز روٹس ال جی ایس ان میں پڑھائی جاتی ہیں ہم نے وہ دس کی دس ہزار کتابیں خرید لی ہیں اس کی میں نے تیس کمیٹیاں بنا دی ہیں جس میں ایکسپرٹس ہیں مطالعہ پاکستان کے انگلیش کے ہر سبجیکٹ آپ نامنا سپیشلسٹ ہمارے پاس ہے اور وہ بھی کمیٹیاں بنائی ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے سے اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ زیادہ زیادہ ہمیں اس پر میکسیمم ٹائم لگے گا تو دو ہفتے اور لگ جائیں گے اس سے پہلے کیا کوئی پروف ریڈر نہیں ہوتا تھا یعنی ایک کتاب کی چھپائی ہونی ہے تو اس کا ایک سامپل بھی تو منظر عام پر آتا ہوگا کیا اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے اچھا کتابیں دیکھیں دو طرح کی ہے ایک تو وہ ہے جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ چھاپتا ہے اور وہی کتابیں پرائیوٹ لوگ بھی چھاپتے ہیں کیونکہ کچھ پرائیوٹ سکولوں میں ہمارے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ پروف ریڈنگ ہوتی تھی اور اس پروف ریڈنگ میں عام طور پر یہ ہے کوئی ایک آت غلطی نکل آئی یہ میں ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوے کتاب ہم نے بین کی ہے میں نے عید سے پہلے یہ پبلیشر ہیں ان کی کتاب ہے اچھا یہ انہوں نے کہیں سے امپورٹ کی یا بنائی یا خود پرنٹ کی اور لگ گئی اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اب وہ ساری کی ساری کتابیں اس میں جو بنیادی چیزیں آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہو کوئی آپس میں مذہبی منفرت ہو جو چیزیں پاکستان خلاف ہیں وہ انشاءاللہ ہم خود نشاندہی کر کے ان کے خلاف امکشن دیں گے ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ساتھ دن میں اس کو سٹاک اپنا ختم کریں ہمارے پاس جمع کرائیں ادروائز ہمارے قانون میں ہے کہ ہم افیار دلج کرا دیں گے صحیح رہے صاحب ساتھ ہی رہی گا محمد ندیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے بارے قریشی صاحب ایک جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے ہمیں اس کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں ہم اپنا موازنہ ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یہ عرب نے کیا فیصلے کیے امریکہ نے کیا فیصلے کیے ہیں تو جب ہم لکڈاؤن کے حوالے سے اپنے ملکی استطاعت اور معیشت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں تو تعلیم کے نظام کو ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے آن لائن کلاسز کا اگر آغاز کر دیا گیا ہے تو پاکستان کی یا پنجاب کی کتنے فیصد آبادی کتنے فیصد طلبہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ہارٹلی فارٹی پرسنٹ ساٹھ فیصد طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا بسم اللہ الرجیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کو پنجاب میں جو ایڈوکیشنل ریفارم پاکستان طریقہ انصاف کی کومنٹ نے کیا اس پر پورا پروگرام کرنا چاہیے میں خود بھی ایڈوکیشنل مختلف انشی چونٹ سے نکل کر یہاں پہنچا ہوں اسمبلی کا پارٹ بنا ہوں میں نے دو سال میں اتنی ریفارم کسی کومنٹ میں نہیں دیکھی وہ پرینری ایڈوکیشنل ہو وہ سیکنڈری ایڈوکیشنل ہو جو آپ نے کوئیشنل کیا اس وقت ہم ایک ایمرجنسی کی کیا کرتے ہیں اور پوری دنیا جہاں جن کے پاس بڑا انفرارٹرکچر تھا جن کے پاس بہت ستمائیس چیزیں ہیلس کی ایڈوکیشنل کی تھی ان کو پرابلم آئی کوئی شخص اس کیز کو نہ ایسٹی میٹ کر پا رہا تھا نہ کسی شخص کے بس ابھی یہ ایڈیا ہے کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا ایک ایمرجنسی فیز میں گورنمنٹ نے بیسٹ پوسیبل جو سٹیٹیجی تھی وہ اپنائی اور اب یقین کریں آپ کی بھی سبلی میں میرے بھی بچے آپ کے بچے بھی جو گھروں میں موجود ہیں اگر خدا نہ خاصتہ یہ آن لائن سٹرینگمنٹ نہ ہوتی تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا میں سمجھتا ہوں آپ اگر فارٹی پچھر کی فکر کہہ رہے ہیں تو یہ فکر سے بہت زیادہ ہے یہاں تک صورتحال ہے قریشی صاحب میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں رکھتا بچے واقعی مستفید ہو رہے ہوں گے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لاکڈاؤن جو کروایا گیا وہ اشرافیہ نے کروایا اس سے ایک طبقے کو فائدہ تھا باقی سب کو نقصان تھا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن کلاسز سے کتنے طبقے کو فائدہ ہے کتنے کو نقصان ہے اب میں گومنٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں اب سرکاری یونیورسٹی میں بھی میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ دہی علاقوں سے تھے یا دور دراز کے علاقوں سے تھے وہ جب گھر چلے جاتے تھے تو ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی یہ یونیورسٹی کی صورتحال ہے تو آپ سکول کے طلبہ کو کس طرح انٹرٹین کر سکتے ہیں میں آپ کے کارز کروں آپ پاکستان کے دہات کو لرن پنجاب پروگرام ہے اس کے تیسٹ جو انٹرمیڈیٹر سکی کلاسز ہیں وہاں سے بچے مستفید ہو رہے ہیں آج آپ کے دہات میں بھی لوگ نیٹ یوز کر رہے ہیں ایسی بات وہ صورتحال پہلے والی اب نہیں ہے کہ دہات میں لوگ اس کو نیٹ کی صورتحال سے فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کومنٹ نے میں نے پہلے بھی ارز کی میں دوبارہ دہرہ دیتا ہوں جو بیسٹ پاسیبل ارینجمنٹ تھی جو ہو سکتی تھی وہ کی ہیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہوگا ابھی ہمیں لوگ ڈاؤن کی بات کی شرافیہ کے وجہ سے لوگ ڈاؤن بالکل اگر آپ کا ایک دھیڑی دار شخص آپ کا روز روزی کمانے والا شخص ایک سیلزمن جسے اپنے بچوں کی روٹی کی ارینجمنٹ کرنی ہے اگر آپ اس کو گھر میں بند کر دیں گے ہم نے اپنے سوشل سیٹ اپ کو پاکستان کو یورپ کے نیوزلینڈ کی طرح یا آسٹریلیا کے بریازم کی طرح یا یورپ کے ملکوں کی طرح کوئی پانچ چار ملین کی آبازی کا ملک نہیں ہے پائیس کروڑ لوگ بستے ہیں یہاں ہمارا صدیوں سے ایک سوشل سیٹ اپ ہے کہ ہم گیترنگ کر کے وہ ریلیجیس گیترنگ ہو وہ ہمارے فیسٹیولز ہو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہ بڑا مشکل تھا کہ لوگوں کو کیون کرنا اور آپ دیکھیں لیکن اب بہت بڑے لیول پہ آپ کا میڈیا بھی اس بات کا کردی جاتا ہے آپ کے میڈیا کو کہ آپ نے بھی کومنٹ کے ساتھ دستو بازو بن کے رول پلے کیا اور ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کوریشی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے عوام تک آگئی پہنچانا یا تعلیمی نظام کو موثر بنانا اس کی بجائے حکومتی سطح پر ایک ایسی اپلیکیشن تیار ہو جس پہ تمام کتب موجود ہوں اس کی باقاعدہ طور پہ طلبہ کو ٹریننگ دی جائے وہ آن لائن طریقے سے آپ یوٹیوب سے بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں یعنی ایک اپلیکیشن ہو مختلف بٹوارے نہ ہو اس کے بٹوارے نہیں ہیں میں نے آپ کو عرض کی کہ اتنی امرجنسی میں جو آرینگمنٹ گورنمنٹ نے کی ہے اس سے بہتر صورتحاب نہیں بن سکتی تھی آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کا کہ ابھی جو گورنر پنجاب صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب کی تمام انیورسٹیز کو اس بات کا پابند کی ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کالیفائیڈ نہیں سمجھے جائے گا جب تک وہ ناظرہ قرآن پاک تک یومے کے ساتھ نہیں پڑے گا آپ اس بات کے پریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے نومی دسویں میٹنج تک کے بچوں کو پابند کیا گیا کہ جب تک سلیبس میں ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ نہیں ہوگا تو ان کی کالیفیکیشن مکمل نہیں ہوگی یہ کریڈٹ آپ کو قریشی صاحب اس کی آواز بھی ہمیں نہیں اٹھائی تھی دیکھیں جس نے بھی اٹھائی جس نے بھی اٹھائی اس کو بھی کریڈٹ جائے گا اور جس نے ایمپلیمنٹ کیا اس کو بھی جائے گا یہ ایک ہسی بننے جا رہی ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا صداع عثمان مدزار صاحب کا جو ویڈین ہے اس حوالے سے وہ پڑا کلیر ہے کسی جگہ ایڈکیشن پر کمپرو مائز نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے پاکستان نے دنیا میں اپنا نام آگے بڑھانا ہے پاکستان نے لیڈ کرنا ہے مسلم ورل کو تو ایک پڑا لکھا پاکستان جیدہ بہتری طریقے سے مسلم دنیا کو پاکستان کو لیڈ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں رائے صاحب میں بالکل رائے صاحب اس میں کوئی شک نہیں اللہ کرے میں مانتا ہوں کہ اس وقت میں شباشری دور سے بہتر ایڈوکیشن پر آپ نے کام کیا اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری رائے نہیں ہے لیکن موجودہ حالات میں کوئی چیزوں کے تقاظیم ہیں رائے منظور صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ باری بستہ کتابیں ہماری بری بری وزنی کتابیں ہیں کیا ہمارا سلیبس کوئی چھوٹا کم ہونے جا رہا ہے مقصد ہونے جا رہا ہے یہ بتا دیں کیونکہ آپ نے پنجاب ٹیکس بک بارڈ کے وہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بتا دیں کہ اگر سارے بچے پاس ہو گئے پہلے آپ پندرہ کروڑ کتابیں چھاپ رہے ہیں یہ ایک بہت بری رقم ہے جو خرچ ہوتی ہے دس کروڑ آپ فری تقسیم کرتے ہیں تو مجھے بتا ہے کہ اب سب بچے پاس ہو گئے تو یہ پندرہ کروڑ سے تیس کروڑ میں چلے جائے گی تو کیا آپ کے پاس یہ اتنی پیسٹی ہے کیا اتنی پیسے ہیں حکومت نے آپ کو دیاں یا آپ اس برڈن کو وزن کو جو ہے اٹھا سکیں گے اور کیا یہ کتابیں جو میں نے پھر وہ کہا ہے کہ یہ ہمارا اگر یہ چند سلیبس میں سے چند چیزیں نکال کے یا چند چیزیں ڈال کے اگر بچہ پاس ہو سکتا ہے تو مستقبل میں ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ سلیبس کو مقتصر کرے تاکہ بچوں کو جو وزنی بستے اٹھانے پڑتے ہیں وہ اس کا کوئی سسٹم ہو سکے اچھا یہ سلیبس والی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بچے کا وزن سات کلو ہوتا ہے اور کتابیں اور اس کا وزن جسے ہم کہتے ہیں وہ گیارہ کلو کو ہوتا ہے اور اس کا نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن اس میں ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ جیسے کہ یہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کہ ہم یونی فارم سلیبس کریں گے تو ابھی کوئی پچھلے ڈیڑھ سال سے تقریباً اس میں کام ہو رہا ہے سنگل نیشنل کریکلم کہ پورے پاکستان کا ایک ہی جو ہے نا سلیبس آم الفاظ بھی ہونا چاہیے اس میں سارے صوبوں کی پشاورت کرائی گئی اسلامباد میں بے تاشا اس پر میٹنگ ہوئی اور کل ہمیں انہوں نے پریمری تک کی جو بکس ہے نا نیا سلیبس یعنی جو اگلے سال سے ہم جو کتاب چھاپیں گے وہ پورے پاکستان میں ایک ہی چھپے گی اس کے بعد میڈل تک اس سے اگلے سال اور ایف اے انٹرمیڈیٹ تک اس سے اگلے سال یعنی اگلے دو سالوں میں یہ ایکسرسائز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی لیکن پریمری کا ہمارے پاس سلیبس بن کے آگئے سلیبس کی یہ صورتحال ہے اور وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اس میں انہوں نے صوبوں کو یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں مینڈمنٹ فردر کرنا چاہتے ہیں جو آل تو ہماری مشاورت سے وہ بنے اچھے جو ویڈیوز والی بات تھی دیجٹائزیشن والی وہ بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے پرگرامز چل رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں سو پرسنٹ کسی جگہ پہ ہمارے پی ٹی وی پی بھی کوشش ہو رہی ہے تعلیم کار ہے اس طرح کے بے شمار ایفرٹس کی جا رہی ہیں لیکن آپ یہ کہیں نا کہ یہ جیسے ایک پورا سلیبس ہوتا ہے کلاس روم کا کہ وہ ایک کتاب کو شروع سے آخر تک جو پڑھانا ہے اس کا اچھے یہ اتفاقی بات ہے کہ آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے سیکریٹری سکول ایڈیوکیشن کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں اور یہ پانچویں میٹنگ تھے یا چھٹی میٹنگ تھے ہماری سلسلے میں اس میں پہلے اب ہم نے یہ سیلیبس کو جو کنڈنس کیا ہے یعنی چھوٹا کیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ ہمارے نرسری سے لے کر جو پہلی کچھی پہلی جیسے ہم کہتے ہیں وہاں سے لے کر میٹرک تک ہمارے سترہ سو چپٹرز بنتے ہیں پورے ہم نے حساب کر لیا ہے سترہ سو چپٹرز کے آگے ہم نے لیسنز نکال لیا ہے کہ سات ہزار نو سو اسی لیسنز بنتے ہیں اس لیسنز کو کنڈنس کر کے کتنے لیکچر یہ کوئی دھائی ہزار گھنٹا چاہیے ٹوٹل امریکارڈے کے لیے اس کو ہم نے بندبست کر لیا ہے یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو ویدن ٹو ویکس حالانکہ یہ ایک سال کا پروجیکٹ ہونا چاہیے لیکن امرجنسی میں ہم اس کو یہ کریں گے کہ دو ہفتے کے بعد پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جو جہاں میں بیٹھا ہوں ہماری ویب سائٹ سے آپ کو ہر ویڈیو لیکچر آویلیبل ہوگا ہنڈر سیٹ انشاءاللہ رائے صاحب ساتھ رہیے گا قریشی صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کیا اس میں ایچ ای سی کی جانب سے سرکاری یونیورسٹیز کی خودمختاری ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک عرض کرو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایڈوکیشنل سسٹم کو جیسے ابھی رائے صاحب نے بتایا یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ہم لوگ سنگل نیشنل کریکولم کی طرح بڑھ رہے ہیں اور پرائمری تک کا ہمارا سلیبس پاکستان کا ایک آلموس بن گیا بھی جیسے انہوں نے فرمایا اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ بریک تھرھو ہوگا ایک پاکستان بنانے میں جس کے لیے عمران خان صاحب نے نعرہ بلند کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان اسی طرح سے انہوں سے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ نہ صرف اس ملک کی ایڈوکیشن کو پروموٹ کریں گے بلکہ وہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ایکول چانسز کی بنیاد پر فرام کیا جائے گا سب کچھ تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ نے یا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنے ایڈوکیشنل سسٹم کو انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق اس کو مرقب کرنا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا کہ یہاں دیون ایڈوکیشنل سسٹم ہو کہ جو پیویٹ سیکٹر ہے وہ کسی اور طرح سے چیزیں کو کر رہا ہو اور گورنمنٹ سیکٹر کسی اور طرح سے کر رہا ہو 43 لاک سوڈنٹ اس دو سال میں انڈیکٹ ہوئے ہیں ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم میں وہ ہا پیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی نیوز ہے جو ہمیں یہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے کہ ایک ہی نصاب ہو ایک ٹاٹسن اور ایک ایچیسن والا نظام نہ چلے دونوں برابری کی سطح پر بچے پڑے ہیں دونوں کا ذہن ایک طریقے سے پروان چڑے ایک طرح کی تعلیم وہ حاصل کر سکیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ وقت جلدی آئے گا بہت شکریہ رائے منظور ناصر صاحب اور محمد ندیم قریشی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شاورٹ پریک کے بعد ویلکم بیک کہاں چھپا بیٹھا ہے وزیراعظم وزیراعظم خاموش کیوں ہے بہت ہو گیا ہمیں بتایا جائے کہ ہوا کیا ہمارے فوجی مر گئے لیکن وزیراعظم ہے کہ جواب نہیں دے رہا یہ وہ سوال ہے جو راہل گاندھی نے وزیراعظم مودی کے سامنے اٹھائے ہیں ان کا یہ پوچھنا تھا کہ لداخ میں ہمارے فوجی چین کے ہاتھوں مر گئے وہاں پر یہ اتنی شدت کیوں پیدا ہوئی لیکن وزیراعظم مودی خاموش ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پورے بھارت کے اندر ایک تو اسکری اور سیول جو ریلیشنشپ ہے وہ تنازے کا شکار ہے اس کے علاوہ عوام نے بھی فوج اور سیاسی قیادت کے خلاف ایک مہاد شروع کر دیا ہے اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے کہ اصل میں لداخ میں یا پھر گلوان بیلی میں ہوا کیا تھا اور وہاں پہ کتنے فوجی مارے گئے رانہ صاحب کل تک تو اطلاع تھی بھارت یہ تصدیق کر رہا تھا کہ تین فوجی مرے پھر وہ بڑھتے بڑھتے بیس سے زائد ہو گئے لیکن اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ تیس سے بھی زائد ہیں اور ساٹھ ستر کے قریب ان کے ابھی مل بھی نہیں رہے اصل سیچویشن ہے کیا دیکھیں یا سر ایک تو میں تفصیل سے آپ کا بتا دوں کہ پہلے تو بھارت کے اندر ایک بڑھا نیا توفان اٹھ گیا بھارت کے اندر چتنے بھارت کے اندر چائنہ کے لوگ کام کر رہے تھے ان سب کو واپسی کا کہہ دیا گیا وہ محفوظ مقامات پر واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ چائنیز کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھارت کو بہت مہنگا پڑے گا آپ کو بتا ہے نا بھارت کے اندر بہت بڑی تعداد میں چائنہ کے لوگ موجود تھے کاروبار ہو رہا تھا اور بھارت کی تو اپنی معاشیت اس معاملے کے بعد بیسی تباہ ہو گئی ہے پہلے ہی تباہ تھے اب مزید تباہ ہو اب وہاں بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آج بھارت کے اندر جہاں سیاسی جماعتوں نے نرندر مودی اور ان کے آرمی چیف ان کے آرمی کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بقیدہ بقیدہ پریس کانفرنس شروع کر دی ہے وہاں پر آج ایک سو اسی جگہوں پر ون ایٹ زیرو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بھارت کے اندر بارتی آرمی چیف کا بارتی فوجی افسران کے پتلے نظر آتش کیے ہیں یہ کسی اور نے نہیں کیے ہندو انہوں ہی کیے ہیں ہندو جنونی ہندو جنہوں نے کیے ہیں لیکن وزیر اعظم کا پتلہ نظر آتش ہونا اور بات ہے اس میں کہتا ہے جی سیاسی ہے لیکن اگر کسی ملک کے اندر وہاں کی آرمی چیف کا پتلہ نظر آتش کیا جائے اگر کسی ملک کے اندر آرمی کے دیگر افسران کے پتلے نظر آتش کیے جائے اگر اس بھی بارت کے اندر ان کی خفیہ جنسیوں کے سربراہان کے پتلے نظر آتش کیے جائیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کیسی آگ لگ گئی اب آنے والے دنوں میں نرندر مدی کے حکومت بھی ڈاما ڈھول ہے وہاں پر ان کی آرمی افیسرز جو ہیں ان کے گھروں کے باہر بقیدہ آرمی کے نوجوانوں کی تائیناتی کر دی گئی ہے زیادہ وہاں پر عام آنے جانے والوں کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا گزنے کی اجازت نہیں ہے یہ عالم ہو چکا ہے بارت کے اندر مصدقہ اطلاعات کیا ہے اچھا اب آتے ہیں مصدقہ اطلاعات دیکھیں ہم نے کل کہا تھا 32 لوگ باتی بارتی فوجی جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں 34 کی ہم یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو ہم رولز کے مطابق چونکہ لاشیں ہم دکھا نہیں سکتے لیکن ہم جتنا حصہ دکھا سکے دکھا سکتے ہیں یہ بارتی میڈیا بھی گنتی کر لے جی بارتی فوج بھی گنتی کر لے 34 یہ لاشیں وہ ہیں جو بارتی فوجیوں کی ہیں جو وہاں پر چین چائنیز کے فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں آج وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے چائنیز مارے اتنے کیے بارت کی طرف سے بھی دعوے کر رہے ہیں لیکن وہ دکھائیں نا وہ دکھائیں مزت اب ہے ہم اپنی سکرین پر یہ 34 لاشیں دکھا رہے ہیں یہ 34 لاشیں بارتی فوجیوں کی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بری کنفرم اطلاع دے دوں بہتر فوجی لا پتہ ہیں بہتر بارتی فوجی لا پتہ ہیں اور جن میں سے بارتی چینلز خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سے شدید زخمی ہیں اب یاسر ایک ذہن میں رکھئے گا ایک آدم ایک عام ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر ایک شخص زخمی ہوتا ہے اس کے زہم ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ جس درجہ حرارک پہ گئے ہیں اور وہاں پر جتنی سردی ہے منفی تک چلے گئے ہیں وہاں پر زخم خراب ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا اور بارتی فوجی جن کو وہاں بیجا گیا ہے وہ بچارے تو دوکے میں مر گئے وہ تو گئے انڈین فلمیں دیکھ کر وہ تو گئے کہ چینیز کو ماریں گے پھینک دیں گے وہ اس دوکے میں مار گئے ان کے ساتھ جو وہاں پہ ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جو ایک کتے کے ساتھ وہاں پہ ہوتی ہے جنگل میں کسی شیر کے آگے ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوئی ہے اب جو فوجی ان کے زخمی ہے یہ بارتی میڈیا خود کہہ رہے کہ اتنے فوجی جو زخمی ہیں شاید وہ وہاں پر ان زخموں ان سردی کی وجہ سے زخم برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی مر جائے یہ بھارت اور چائنہ کا آپسی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ مزید بڑھتا ہے تو خطے میں بھی بدمنی پیدا ہوگی بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے عالمی پریشر اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھارت امریکن بلوک کا حصہ ہے تو اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہے لیکن یہ خاموشی زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گی جب بھارت بار بار چھیڑ چھاڑ کرے گا تو کسی طرف سے آواز تو اٹھے گی ناظرین دیلا سٹار سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد